تین طرح کے لوگ جن پر فرشتے نے لانت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میمبر پر چڑھے تو پہلے قدم پہ آمین کہا پھر دوسرے قدم پہ بھی آمین کہا اور تیسرے قدم پہ بھی آمین کہا جب صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضع پوچھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قدم پہ زبریل علیہ وسلم نے کہا کہ لانت ہو اس سقش پر جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کے بخشیش نہ پاسکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا پھر دوسرے قدم پہ زبریل علیہ وسلم نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور تیسرے قدم پہ زبریل علیہ وسلم نے کہا کہ لانت ہو اس سقش پر جس نے اپنے ماں باپ کو بھوڑی عمر میں پا کر بھی جنت حاصل نہ کر سکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین وضاحت اس حدیث مبارک سے تین اہم باتیں واضح ہوتی ہیں نمبر ون رمضان کی اہمیت اور فضیلت رمضان کے مقدس مہینے میں بھی عبادت سے محروم رہنے والے شخص پر اللہ کی لانت ہے نمبر ٹو درود و سلام کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آپ پر درود و سلام نہ بھیجنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے نبی کا نام سنیں یا کہیں تو کم سا کم ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ضرور کہیں نمبر تھری والدین کی ناپرمانی کی سزا اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی وہ جس نے اپنے والدین یعنی ماں باپ کو بڑی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت سے محروم رہ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین دوستو چینل سے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہاں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ قصہ اور تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکے خدا حافظ